اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک اور نئی ریسپی لے کر آذروا ہوں تو آج ہم کیفے سٹائل میں پنینی برینڈ بنانا سیکھیں گے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانب سب سے پہلے ہم نے آل پر پر سلور لے گیا ہے وہ سات کے جی ہے اس کے بعد ہم نے چینی لیا ہے پورڈ رشیو کر رہا ہے وہ ایک کیجی ہے نمک ہم نے ایک سو پہنچ گرام لیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے تو اس میں ہماری نمک کے بعد ایسٹ جائے گی نمک ایک سو پہنچ گرام ہے ایسٹ ہماری ہوگی ایک سو تاس گرام یہ دیکھ لیں ایسٹ ہمیں ڈالنے لگے ہیں تو ایسٹ ہماری ایک سو داس گرام ہوگی ماشاءاللہ سے آج ہم کیفے سٹائل میں پنینی بریڈ بنانا سیکھیں گے پنینی بریڈ کی بہت ساری وریٹی ہیں ماشاءاللہ آج آپ کے ساتھ ایک فرسٹ پہلی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں پہلی وریٹی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہمارے چینل کو لائپ اور سبکرائب ضرور کریں ہماری آف لفظہ ہی ضرور کریں یہ نیدی جی اب ہم اس میں گھی ڈالڈا گھی ایک پاؤر دو سو پچاس کرام اس میں جائے گا ہمارا ڈالڈا گھی اور ساتھ ہی اس میں ہمارا ایک سو تاسو کرام آئل جائے گا ویجیٹیبل آئل ہمارا جائے گا ایک سو تاس کرام تو اپنا ایک ڈیٹھ سو کرام ڈیٹھ سو کرام ہمارا چائے کا ویجیٹیبل آئل یہ لیں جی ویجیٹیبل آئل ہے ہمارا ڈیٹھ سو کرام آگیا اب ہم مشین کو چلائیں گے مشین کو چلائیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈو کے حساب سے واٹر ایڈ کرنے سے پانی اپلائی کریں گے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی ہم نے حسب ضرورت استعمال کرنا ہے اس میں ویڈ کا ویسے کوئی حساب کی تیم نہیں لیکن ایوری کی حساب سے آپ لوگوں کو بتا رہے گی ساتھ کے جی کے حساب سے مہد ہے تو تاگھ لاغ بھاگ دو لیٹر کے آس پاس ہمارا پانی لگے گا دو سے اڑھائی لیٹر ہمارا پانی لگے گا لاغ بھاگ یہ اصل میں یہ پانی کا آپ نے خود جب تیار کرنی ہے تو اس وقت آپ نے چیک کر لینا ہے کہ کتنا یوز کرنا ہے کیونکہ فلور جو ہوتے ہیں میدہ ہوتا ہے مختلف ٹائپ کے ہوتے ہیں تو کوئی میدہ زیادہ پانی لیتا ہے تو کوئی کام تو اس وجہ سے پانی تھوڑا بہت آگے پیچھے اس کی مقدار کام زیادہ ہو سکتی ہے تو نارولی یہاں پر کنے پر ہمارا تقریباً لاغ بھاگ دو سے اڑھائی لیٹر پانی یوز کریں گے جیسا کہ ہم پانی اپلائی کر رہے ہیں بہلکل صحیح بھی اسی طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو بریڈ برانے میں کوئی مسئلہ پریشانی نہیں آئے گی جب جتنی ضرورہ تو اتنا ہی آپ نے پانی یوز کرنا ہے اپلائی کرنا ہے اوپر زیادہ نرم نہیں رکھنی ٹھوکو کیونکہ مشین زیادہ چلے گی تو خود وہاں خود ویسے ہی کچھ چلتے چلتے ہیں اپنی اصلی شیئر میں آ جائے گی نرم ہو جائے گی یہ بریڈ یہ دیکھیں اسے اور یاد رکھیں کہ اسے تقریباً بارہ سے تیرہ میرے تک چلائیں گے مشین کو اس سپیڑ میں یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو پھر آپ نے جائے سے چاہے ہیڈ بیٹر ریوز کر رہے ہیں یا ہاتھ سے تیار کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے جس طرح سے چاہیں بنائیں لیکن اس مشین کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بارہ سے تیرہ میرے لگے ہیں اور لگے گئے اسے بارہ سے تیرہ میرے تیار ہونے میں اور اتنے ہی لگتے ہیں اس مشین میں اس سپیڑ بار یہ چیک کر لیں تو آپ نے حساب لگا لینا ہے آپ نے ڈو کو چیک کر لینا یہ دیکھیں تک کہ ہم پانچ سے سات میٹ گزر چکے ہیں اسے تو اس حالت میں آ چکے تھے آپ میں پانی کی ضرورت تھی تو ہم نے پانی اپلائی کر دیا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا پانچ دس گرام پانی ایڈ کر دیا ہے اوپر سے تھوڑا نرب کرنے کے لیے تھوڑی سی ڈو چیڑی ہو رہی تھی سخت ہو رہی تھی تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑا سا پانی اپلائی کر دیا ہے تو آپ نے سیچویشن کو چیک کر لینا اس حساب سے یہ دیکھیں اب ڈو بہتے رہے ہیں یہ دیکھیں اس سیچویشن میں لے کے آنا ہے ڈو کو جیسے کہ اب آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں اپنے رم اس شکل میں لے کے آنا ہے ڈو کو اس صورتحال میں آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ تھوڑی سخت اور چیڑی نہ رہ جائے آپ کی ڈو یہ لے جی ہماری ڈو ماشاءاللہ سے سادھا ڈو ہوتی ہے اور ہو چکی ہے تو اس میں ہم پنینی ایڈ کریں گے پنینی ہماری جائے گی سو گرام اور اس میں ایکا پورٹر بیس گرام جائے گا یہ مارکیٹ میں ہر چیز ہم مل سکتی ہے مل جاتی ہے بلکہ یہ لے جی تھوڑا سا ہم نے کیونکہ پنینی اور اس میں ایکا پورٹر ٹال ہے تو تھوڑا مٹیرل خوشک ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اپنے اوپر سے ہلکہ سا پانی اپلائی کر دیا دوپرہ سے تاکہ آپ کی ڈو زیادہ جیڑی نہ ہو سخت نہ ہو یہ بھی تقریب میں لگ ہے پہنچ داس گرام وارٹر ایڈ کیا ہے اوپر سے تاکہ آپ کی ڈو جو ہے نا بلکل نارمل جیسے پہلی تھی تیاروں کے لیے بلکل سیم اسی طرح سے رہے یہ دونوں چیزوں ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھ لیں جی اس صورت آپ نے بریڈ کو ماشاءاللہ سے ہماری پلینی اور ایکا پوٹر کو ڈالنے کے پاس ہم نے جاسٹ مکس کرنا ہے اسے اسی وجہ سے مشین چلا رہے ہیں جاسٹ آپ کی یہ چیزیں مکس ہو جائے ڈو کے اندار تو مشین کو بس ہلکا سا چلا رہا ہے ہمارے ماشاءاللہ سے پلینی بریڈ کی ڈو تیار ہو چکی ہے اب باندھے کرنے سے پہلے مشین کو دس کرام ایل ایڈ کر دینا اسی ڈو کے اندر اپلائی کر دینا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دس کرام لگ بھاک ہم نے ایل اپلائی کیا ہے ایڈ کیا ہے ڈو ہمارے ماشاءاللہ سے پیار اسی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھ لیں ہماری ڈو الحمدللہ سے تیار ہو چکی ہے چیلیں جی اب ہم اس کا ویٹ کریں گے وزن کریں گے ہم اس کے رول کریں گے اس کے پیسز کریں گے تھوڑا سا اوپر سے ایل اپلائی کر دیں ان کے رول بنانے ہم نے یہ دیکھ لیں ویٹ کریں گے ایک پیس ڈیٹھ سو گرام کا رکھنا ہے آپ نے ڈیٹھ سو گرام ایک پیس ہوگا تو اسی طرح سے ہم سارے پیسز کر لیں گے آپ چاہے جتنے مرضی تیار کریں وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ ریشو پاسی یہی رکھ رہی ہے جو آپ لوگوں کو وزن کر کے دکھایا گیا ہے ریشو اپنے کام زیادہ کر لینے وہ آپ کی مرضی ہے جی اس طرح سے چاہیں زیادہ کریں کام کریں وہ آپ لوگ کی مرضی ہے چاہے آپ تھوڑی سی بنانا چاہتے ہیں ہاتھ آکی لوگ ایک کی لوگ وہ آپ لوگ کی مرضی آپ بنا سکتے ہیں بغیر کسی ٹینشن کے ریشو آپ نے بلکل سی اسی طرح سے نکال لیا ہے تو یہ لیں جی ہمارے رول آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے بیگری سٹائل میں رول کیا جاتے ہیں یہ دیکھنے اس طرح سے رول کیا جاتا ہے سیم اسی طرح سے آپ لوگوں نے رول کر لینے اچھی طرح سے پراپرلی رول کر لینے ہے تاکہ کوئی جوڑو گھرہ رہنا جائے پراپر بلکل خوبصور رول بنانا یہ دیکھنے اس طرح سے آپ نے رول بنا کر رکھ دینا ہے اور یاد رکھیں ٹیبل کو آیل ضرور لگانا ہے جب یہ رول آپ ٹیبل پر رکھنے لگیں کسی جگہ پر تو نیچے آپ نے آیل ضرور لگانا ہے یہ دیکھیں لیں اب ہم رول کے اوپر بھی آیل اپلائی کرنے لگے ہیں آیل لگا دیا ہے ہم نے رول کے اوپر بھی چیلنج ہمارے تیار ہو چکے تو اب ہم پار یہ بریڈ کی شیپ میں تو یہ ہم روٹی کی شیپ میں لے کے آ رہے ہیں جس طرح سے روٹی تیار کی جاتے بریڈ تیار کی جاتے اچھ ہے مسی جاتے یہ دیکھ لیں اس طرح سے ہلکا سا پھیلا دیں اسے روٹی کی شیپ میں دے کر اس سے ہم سانج و فیرہ میں لیں گے چیلنج اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لگ بھو ریسٹ دیں گے تو تھوڑا سا پروف ہو جائے گی اس کے بعد ہم لیں دیکھ لیں تین کمیرے کے بعد ہم بھیک کرنے لگ ہیں پروف ہو جائے گئی ہماری بھائٹ تو وان ایٹی ڈگری پر وان ایٹی ڈگری ٹمپریچر پر ہم نے اسے لانگ پندرہ سے بیس میڈٹ کے لئے سے بھیک کرنا ہے آپ نے شکل دیکھ لے دی ہے کام زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے کہ بزر سے بیس میڈٹ آگے پیش ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھ سی اسی طرح سے گرم گرم بریٹے کے اوپر آپ نے آئیل اپلائی کر دینا ہے تو اسے تھوڑا سا ٹھٹا کر لیں گے جب یہ تھڈی ہو جاتے اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے تاکہ نیچے سے بھی تھڈی ہوا لگے یہ دیکھنے ہوا لگنے کی خاطر اچھی سائیڈ چینج کر لگے تو پراپر سے تھڈی ہو جائے گے تو اسے ہم پی کر گیا اس وجہ سے اوپر نہیں چاہیے چینج کیا جانے تاکہ تھڈی ہو جائے تو پھر اسے ٹیک ہوں گی اس کی یہ دیکھ لگنے چاہے ہماری بہت ہی پیار اسی پلیری بریٹی دیار ہو چکی دیار